یہ جو نیکس حدیث میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کو ہم نے بہت غور سے سننا ہے شاید کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس وقت ہم پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں جو ڈیفکلٹیز ہم پہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یقین کیجئے کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہی کمال تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے ہمارے نبی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں نظر آ رہا تھا لٹرلی وہ ویجولائز کر رہے تھا انہیں سین دکھایا گیا کہ آج کے دور میں ایسا ہونے والا ہے یعنی ہمارے دور کی جیسے کہ بات ہو رہی ہے ابن اہوان کی حدیث ہے میں نے صحیح مسلم کہا ابن اہوان کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو بتمیز ہے رود ہے یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا پوڑا سا علم حاصل کر کے دوسروں کو نیچ سمجھنا اور رود سے ایک اور مراد بھی کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو آگے سے غصہ ہو آگے سے رودنس دکھائے آگے سے لڑے میں تو جب یہ پہلا ہی ورڈ سمتا ہوں رود ہے تو میرے ذہن میں تو اللہ معاف کرے آج کے نوجوان آتے ہیں ہم نے بھی جوانی گزائے اور پیرنٹس کے ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ماباب کے ساتھ جس طرح ہم رودنس شو کرتے ہیں لٹرلی آج کے بچے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اپنے ماباب کو نوکر سمجھ دیں والدہ کو نوکرانی سمجھ دیں اور بھی بہت سے امپلیکیشنز ہیں اس کوئنٹ کی رود سے کیا مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو رود ہے جو بزاروں میں جا کر اچھی اچھی بولتا ہے شاؤٹ کرتا ہے اچھی ہرکتیں کرتا ہے یعنی کہ اس کا کام اچھی ہرکتیں کرنا ہے اور لڑاکا ہے دیفنیٹلی جو سڑیوئی گلیوئی لاش ہے رات کے بعد اللہ ہوتا ہے میں یہ حدیث جب میں نے پہلی بار سنی تو میرے ذہن میں سین آیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے میٹرس پر لیٹا ہوتا ہے اور اس کے موہ پہ بارہ بجے ہوتی ہے یعنی مون ہی دھویا ہوتا تھکن ہوتی ہے سخت تھکن ہوتی ہے اور سیل فون کی لائٹ اس کے موہ پہ پڑھ رہی ہوتی ہے باقی ساری لائٹس آف ہوتی ہیں اور وہ کیا منظر ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ایک زندہ لاش ہے اور مجال ہے کہ اس جگہ سے اٹھ جائیں تین تین چار چار گھنٹے کونٹینویس سیل فون لے کر تین تین چار چار گھنٹے اپنے لائپ میں اپنے پیٹ پہ لائپ ٹاپ رکھ کے یوز کرنا اور میٹرس پہ لیٹے رہنا what do you think کیا یہ اس طرف توجہ ہماری نہیں دلا رہی واللہ واللہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہی وہ منظر دیکھ کے جو منظر میں نے آپ کے سامنے سکیچ کیا ایسا لگتا ہے کہ واقعی انسان روٹن کاف یعنی زندہ لاش تو پھر فرمایا who is a rotten cough by night جو زندہ لاش ہے رات کو and works like a donkey by day بایدوئے زندہ لاش سے یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رات کو کچھ بھی نہیں سوچ کے سوتا یعنی لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہے اس کا کوئی mindset نہیں ہے اس کا کوئی ambition نہیں ہے کوئی اس کا vision نہیں ہے کوئی goals نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور صبح اٹھتا ہی گدے کی طرح کام کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کرنا منع ہے لیکن یہاں گدے کی طرح کام کرنے سے کیا مراد ہے وہ اگلی بات ہے knowledgeable in worldly matters دنیا کے معاملات میں تو بڑا علم رکھتا ہے آپ جو ہے وہ کوئی بھی task دے دیں دنیا کا آپ اسے کہیں کہ جاؤ concert ہو رہا ہے کچھ پیسے تو جمع کر کے لاؤ جاؤ companies کو جا کے presentation تو دو بڑا علم ہوگا پیسے بھی لے آئیں گے ایک event arrange بھی کرا لیں گے بڑے اچھے سے well done دنیا کا بڑا knowledge ہے آپ کو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hair after اور بالکل ignorant یعنی کہ جہالت ہے آخرت کے matters سے وہ جو اصل دنیا ہے جو مسلم philosophy ہے جو ہماری peak philosophy ہے کہ دنیا اصل جگہ ہے ہی نہیں دنیا کے امتحان گاہ ہے یہاں پہ ہم نے جینا ہے اچھا کھانا ہے حلال کھانا ہے کچھ دیر کے لئے enjoy کرنا ہے اللہ کی نیمتوں کو use کرنا ہے utilize کرنا ہے پیسے بھی کمانے ہیں لیکن حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اللہ کا کہنا مانتے ہوئے اس چیز سے بالکل zero اور دنیا کے معاملات میں بہت علم جو مرضی پوچھیں آپ دنیاوی لحاظ سے اللہ کو یہ شخص بالکل بھی نہیں پسند اور جو شخص اللہ کو نہیں پسند تو پھر کیسے اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے کیسے اس کی زندگی میں برکتیں آ سکتی ہیں کیسے اس کی زندگی میں tranquility آ سکتی ہے bliss آ سکتی contentment جسے ہم کہتے ہیں سکینت کیسے سکینت نازل ہوگی اس کی زندگی میں سکینت سے مراد ہے ایک state of mind جب اس انسان مطمئن ہوتا ہے کیسے اتمنان آ جائے گا جبکہ ہمارا lifestyle یہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کو پسند نہیں ہیں بزاروں میں جانا ہماری کیا ہے outings کیا ہیں بزار ہماری outings ہے free time کیسے ہم نے spend کرنا ہے کسی mall میں جا کے اور اللہ کے نبی سرسل نے فرمایا کہ اللہ کے نظر ایک بدترین جگہ کوئی shopping mall بزار in short تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم again antidote کیا ہے یہاں پہ ہمارا lifestyle lifestyle کیا جی رہے ہو ذرا اس پہ تو غور کرو اس کے بعد پھر شکایت کرنا کہ فلانے مجھے مشکل آگئی ہے یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے پہلے lifestyle پہ تو غور کرو کہ lifestyle تمہارا کہیں ویسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ ہی تمہیں پسند نہیں کرتے جب اللہ ہی پسند نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا مایوس ہونے کی بات نہیں ہے یہ حدیث سنانے کا مقصر صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان حدیث سے alert ہو جائیں یہ بھی اللہ سبحانہ وطالعہ کی مرسی ہے اللہ کا رحم ہے ہم پہ کہ اللہ ہمیں یہ حدیث سنا رہا ہے میں یہ سن رہا ہوں میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ بھی اللہ کا رحم ہے تو ان حدیث سے ہمیں alert ہونا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ٹھیک ہے اللہ کسی کو ڈسلائک کرتے ہیں لیکن معاف بھی کر دیتے ہیں فوراں معاف کر دیتے ہیں ہم نے اللہ کا ہونا ہے اللہ کو اپنے سائٹ پہ کرنا ہے جس کی سائٹ پہ اللہ آ گیا ہے تو یقین کیجئے اس کی دنیا بھی سوڑ گئی اور آخر بھی سوڑ گئی بس یہ ہے کام کرنے کا اس اپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی وہ یہی ہے ان شارٹ کہ اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ اللہ کمز آن یور سائٹ اور پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی چھنی ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ